بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہائی ویوز کیا حال آپ کے امید آن لب سب خیر کریئے سے ہوں گے میں ہوں عرفان اور آپ دیکھیں میرے چینل ٹریکمنٹور اور آج میں جو ویڈیو لے کے آن ہوں وہ ہے ہواوے کے نیو مادل نووہ 7 پرو 5G کے حوالے سے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن میرے بھائیوں تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے نئی ویڈیو پر وقت مل سکیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی ہواوے کا نووہ 7 پرو 5G ہے جیسے 5G ہے تو یہ اس کا نیٹ ورک بھی 5G ہے تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس ہٹ میں کیا سپیسیفکیشن ہے اور اس کی پرائیس کیا ہوگی اور پاکستان میں کورو اویلیبل ہوگا اور آپ لوگ انڈ تک یہ ویڈیو دیکھئے گا سب سے پرے سیٹ کی ڈیمنشن کی بات کرتے ہیں تو جو سیٹ کی ویڈھ ہے وہ تقریباً ایک سو ساٹھ شریعہ چار میلی میٹر ہے اور جو اس کی ہائٹ ہے وہ تیہتر شریعہ سیون میلی میٹر ہے اور جو اس کی تھکنس ہے وہ آٹھ میلی میٹر ہے تو سیٹ کافی خوبصورت ہے دیکھنے میں بھی میں بات کرتا ہوں اس کے ویٹ کی یعنی کہ اس کا وزنہ تقریباً ایک سو اٹھتر گرام ہے تو لائٹ ویٹ ہے اتنا وزنی موبائل نہیں ہے کافی خوبصورت ہے اب ہم اس کے ڈسپلے کی بات کرتا ہوں تو دسپلے میں ہواوے نے بہت زبردست او ایل ایڈی کپسٹر پیس سکرینڈ ڈال دیا ہے جو سپر ایملیٹ ہے اور سکرینڈ کا سائز ایکسی پائنٹ فائن سیون انچ اور اس کی جو پی پی آئی ہے ٹری نائیٹو ڈنسٹی ہے ہواوے اس کے اپریٹنگ سسٹم کی تو ہواوے نووا سیون پرو فائی جی کے اندر جو انڈروئیڈ ورڈین ٹین ہے جو بیس ہے ای ایم یو آئی ٹین پر لیکن اس میں بات جاتے کھے گا ہے اس میں گوگل کی کوئی پلے سٹور اپ نہیں ہے کیونکہ ہواوے نے اپنا پلے سٹور بنایا ہے ٹھیک ہے اب میں بات کرتا ہوں چپ سٹ کی تو ہواوے نے اس کے اندر جو چپ سٹ جوز کی ہے سیکسٹی فور بیٹ بیس پروسیسر ہے اور اس کی جو بینڈ ویڈ ہے وہ تقریباً 34.1 گیگا بیٹس پر سیکنڈ ہے تو بہت ہی اچھا پروسیسر بنایا ہے اور ہواوے اس کا بات تک لیم کرتا ہے کہ یہ جو پروسیسر ہے وہ سناپ ڈرگن ایٹ سیکسٹی فائیس سیونٹی پرسنٹ زیادہ فاسٹ کام کرتا ہے اب میں بات کرتا ہوں جی پیو کی یعنی گرافیکس پروسیسر یونٹ کی تو اس کے اندر جو یونٹ یوز ہوا ہے وہ مالی جی سیمیڈی سیون ہے جو ایٹ کور کا ہے اس میں کرن گیمنگ 2.0 پروسیسر یوز ہوا ہے یہ پروسیسر کی بہت فاسٹ ہے اور گیمنگ اپٹیمائزیشن کے لیے بہت زبردست ہے یعنی کہ جو پب جی لوگ آن لائن گیم کھیلتے ہیں اس پر گیم کھلنے کا بڑا مزہ آئے گا اس کے لیے خاص طور پر اس پروسیسر کو بنایا گیا ہے وہ اچھی ہوا ہے اسے میں رکھی ہے اس میں دو ویلنٹ لاؤنج ہوا ہے ایک اٹھائی جی بی کوسپورٹ کرتا ہے اب ہم اگر اس کے مین کیمرے کی تو اس میں کوارڈ کیمرے یوز ہوئے ہیں جو پہلا کیمرہ وائیڈ ہنگل کیمرہ 64 میگا پکسل ہے ویڈ 1.8 اپرچر کے ساتھ دوسرا کیمرہ 8 میگا پکسل کا ہے ویڈ 3.4 اپرچر کے ساتھ جو ٹیلی فوٹو کیمرہ ہے 5 ایکس اپٹیکل زوم کے ساتھ اور تیسرا کیمرہ جو اب وہ بھی 8 میگا پکسل کا ہے الٹرہ وائیڈ کیمرہ ہے تقریباً 2.4 اپرچر کے ساتھ 10 ایکس ہائیڈ زوم اور 50 ایکس دیجٹل زوم کے ساتھ اور تیسرا کیمرہ میکرو کامرہ جو 2 میگا پکسل کا ہے تو کیمرہ اس میں کافی اچھے یوز کی ہیں چاروں کے چاروں ویڈیو اس کے لئے 4K کی ہوگی جو ایکی سو ساٹھ پی پر بنے گی اس کے لئے ایک سو اسی پی اور ساٹھ سو بیس پی پی بنے گی جو نائنٹی سکسٹی اپ پی ایس پر بن سکے گی ہم اب آگے تو اس پر سیلفی کیمرہ ہے سیلفی کیمرہ بھی آؤٹ کلاس ہے ہوابے نے جو بنایا ہے 32 میگا پکسل کا وائد آنگل کیمرہ جو 2.2 اپر چل کے ساتھ ہے اور دوسرا کامرہ جو 8 میگا پکسل ہے 2.2 اپر چل کے ساتھ الٹرا وائد آنگل کیمرہ ہے تو سیلفی کیمرہ اس کا بہت آؤٹ کلاس ہے اس میں اچ ڈی آر بھی ریکارڈنگ موجود ہے اچ ڈی آر پلس بھی ہے اور سب سے بڑی بات ہے اس کے جو فرانٹ والے کیمرے کی ویڈیو وہ 2160P پر بنے گی اس کا سیلفی سٹیل پیچر بھی بزر بردست ہے اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی بزر بردست ہے اس کے علاوہ اس میں وای فائی بھی ہے وای فائی ڈریک بھی ہے ہارٹ سپورٹ بھی اس کے اندر موجود ہے بلوتو تھو 5.1 ہے این ایف سی بھی اس کے اندر موجود ہے اور اس کے علاوہ جی پی ایس بھی ہے اور یو اس بھی جو چارجبل جو اس میں پورٹ ہے وہ سی ٹائپ ہے اس کے اندر بیٹری کی تو ہوابہ نے اس میں بیٹری 4000 رمیلی پر ڈالیا ہے وید 40 وارٹ فاسٹ چارجر کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں 400 رمیلی بیٹری بہت ہوتی ہے کیونکہ اس کا جو پروسیسر ہے وہ لو پاور کنزمشن ہے اور جو ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ر سوچ سے لیلو کنزمشن میں ہے اور وہ بھی لو کنزمشن رمیلے ہیں جو تیسے آپ کے بیٹری بھی دیا ہے جو 75 پرسیٹ آپ کی آئی بیٹری ہو جائے گی جزا ہوابہ ہیں اس اس ورن جن Lip наze اس کو وہ کاuyorح تھی بتایا ہے اس میں wordt 5 os Beek سوچ سے آیا گئی اس کی اویلیبیلٹی کی اور پرائیس کی تو پاکستان میں یہ اینڈ آف منتھ مہی کے اندر ہی اویلیبل ہو جائے گا اور اس کی جو پرائیس ہوگی وہ نائنٹی تھاؤنڈ تقریب ہوگی تو پرائیس بھی اچھی ہے اچھی کیا ہے پرائیس بہت زیادہ ہیں برحال سیک آؤٹ کلاس ہے اس میں اس کی گرافیس کے ساتھ سے چپ سیٹ کے ساتھ سے کیمری کے ساتھ سے بیٹری کے ساتھ سے برحال میرے حساب سے پرائیس ہونے چاہیے تقریبا کوئی سیونٹی یا سکسٹی فائیو کے آس پاس ہونے چاہیے تھی برحال پاکستان میں تمام موبائلز کے پرائیس کافی تیز سے اوپر جا رہی ہیں امید آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جن میرے بیٹیوں تو میں چنل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ ہی بیل آئیگن کو بھی کلک کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ